اسلام علیکم ایوری بڈی ویلکم بیک تو گائز ٹوڈے ویل ڈسکس اومزلا ہم آج ڈیٹیل میں اومزلا کو یہاں پہ ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہیں گے دیکھو ہم نے کیا تارکٹ کر رہے ہیں ہم نے کلاس ٹین کی جو فزکس ہے اس کو ہم نے تارکٹ کر رکھا ہے اس کی ریویجن سیریز آ رہی ہے اور یہ دیکھیں تو یہ چیپٹر جو ہے وہ الیکٹر سیٹی کا ہم اٹھا رکھا ہے یہاں پہ الیکٹر سیٹی ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں یہاں پہ اور اس میسے جو امپارٹن ٹابک ہمیں آج کا ہمیں یہ کور کرنا ہے وہ ہے اومزلا کے اوپر ہم اومزلا کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے یہاں پہ اور اس کے اوپر جو امپارٹن نومیر کر لیں وہ بھی سالو کرنا کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو پڑھتا ہے چلو پہلے میں آپ کو بیسے سٹارٹ کرتا ہوں کہ بیس کس کے مطلب اومزلا کے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی میں آپ کو ایک دو چیزیں ایک دو مثالیں سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو اومزلا کا آئیڈیا ک ہوں ایک بی کر لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جب میں یہاں پہ ایک بی کر لوں گا اس کو میں بڑھنوں گا پانی سے بڑھنوں گا افکوس اب ذرا یہاں پہ دھیان سے دیکھیں اس کو میں نے کیسے بڑھ دیا ایک بی کرتی ہمارے پاس اس کو میں نے پانی سے بڑھ دیا ٹھیک ہے نا ہمارا کیا ہوتا ہے اگر یہاں سے میں ایک سراخ کروں تو یہاں سے پانی آئے گا نیچے اگر ایک میں یہاں پر سراخ کروں تو یہ آئے گا وارٹر ہمارے نیچے آئے گا افکوس یہاں سے آئے گا وارٹر آئے گا وارٹر یہاں سے نیچے اسے پانی ہو ہو کے یہ نیچے آئے گا یہاں پر ایک اور میں چھوٹا سا سراخ کر دیتا ہوں سبوز یہاں پر میں ایک سراخ کر دیتا ہوں ہم نے دیکھا کہ یہ اس کے تھوڑا سا اور دور آئے گا پانی مطلب یہاں تک آئے گا پانی ٹھیک ہے نا آئے سمجھ آپ کو اور اگر میں سب سے نیچے سورا کرتا ہوں تو یہ بہت دور تک پانی آئے گا ٹھیک ہے نا یہ بہت دور تک چلا جائے گا یہ ہمارا جو ہے یہ کامن ایبزرویشن ہے ڈیوٹوٹی ایبزرویشن ہے اب ہم نے یہاں پہ کیا چیز دیکھی سپوز اگر ہم باہر دیکھیں تو باہر ہے زیرو پاسکل زیرو پاسکل ہمارا باہر تیمپریچر ہے ٹھیک ہے میں اگر اس کو لیئر بھی ڈیوائیڈ کر دوں یہ ہے فرسٹ لیئر یہ ہے سیکنڈ لیئر اور یہ ہے تھرڈ لیئر ٹھیک ہے نا تھرڈ لیئر سیکنڈ لیئر اور یہ ہے گی فرسٹ لیئر اب ہم نے یہاں پہ کیا نیلیسز کیا بھائی یہ جو بھی کر رہے اس کو ہم نے تین جگہ سے کیا پائیپ لگایا ہے تو ہم نے دیکھا جو سب سے نیچے وہاں سے جو فلو جو فرسٹ والے لیئر ہیں وہاں پہ جو پریشر اب وہ صرف ٹن پاسکل آپ جی رہے وہ بھائی اگر نیچ لیئر کو دیکھیں تو اس کا ایک لیئر کا اپنا ٹین پاسکل اس کا اپنا پریشر ہے اور اوپر سے ٹین پاسکل ایڈ ہو رہا ہے تو ہم نے دیکھا تو ٹوٹل اس لئے پہ جو کام کرتا ہے اس لئے کی بات کرے تو اس پہ ٹوٹل جو کام کر رہا ہے وہ ہے ٹونٹی پاسکل ٹھیک ہے نا ٹونٹی پاسکل پریشر ایڈ کر رہا ہے تو اس لئے اس کا تھوڑا فلو ہے وہ تھوڑا دور جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم تھرڈ لئے کی بات کریں تو اس کے اوپر اپنا ایک تو ٹین ہے ہے اوپر سے یہ جو ٹونٹی والا ایڈگوز اور ٹوٹل تھٹی پاسکل یہاں پہ پریشر ایگزائٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اوپر سے نیچے کی طرف پریشر ایگزائٹ ہو رہا ہے جس وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ فرو ہونے کی چانسز بنے رہتے ہیں اس لئے یہ جو والا فلو ہے وہ بہت زیادہ دور جائے گا ٹھیک ہے نا یہ آپ کو کامن میکنزب باتا یہ کیوں یہ کیوں ہو گیا ہم نے دیکھا پریشر ڈیفرنس کی وجہ سے ہم نے دیکھا باہر بلکل کام پریشر ہے اور آدھر جب ہم پریشر ویری کرتے ہیں پہلے ہم نے کیا رکھا پہلے ہم نے رکھا اوپر ٹین پریشر مدلہ ٹین پاس کا رکھا تو فلو تھوڑا کم تھا اس کے بعد جب ہم نے اس کو انکریز کیا تو کیا فلو انکریز ہو رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا چیز سیکھی ہم صوری یہ کٹ گیا ہم نے یہاں پہ کیا سیکھی یہاں پہ دیکھو اگر ہم پریشر کو انکریز کر رہے ہیں کس کو تو ہم کیا دیکھا کہ فلو بھی ہمارا کیا ہو رہا ہے انکریز ہو رہا ہے یہ ایک کامل فینومن ہم نے انڈرسٹینڈ کیا ٹھیک ہے نا تو سیمیلرلی الیکٹرسیٹی میں اگر ہم دیکھیں تو پریشر کو ہم یہاں پہ مانے گے پوٹینشل اور الیکٹرسیٹی کو مانے گے ہم در فلو کو مانے گا ہم الیکٹرسیٹی اس کا کیا مطلب ہے انٹرم اگر ہم ہم الیکٹرسیٹی ڈسکرز کریں تو اگر ہم کسی بھی سرکٹ کا پوٹینشل انکریز کریں گے پوٹینشل ڈیفرنس انکریز کریں گے تو آٹومٹیکلی وہاں پہ جو کرنٹ کا فلو ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گا بس اتنا سے تھا ٹھیک ہے نا ایک اور مثال سے آپ کو سمجھا دوں کافی مزہ آنے والا اب ہمیں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنرل میکنیزم کس طرح ہوتا ہے یہ ہمارے یہاں جو ونڈ چلتی ہے نا ونڈ آپ کو پتا باہر جاتے ہو لو چلتی ہے باقی ونڈ چلتی ہیں تو یہ ونڈ کس طرح چلتی ہیں ان کے میکنیزم کے لوکل ونڈ چلنے کا ٹھیک ہے نا اچھی طرح سے ایک منوی میں سمجھا تو ہمارے پاس یہاں پہ سور ہو جائے بھائی کیا ہے یہاں پہ سن ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ اسے نیچے ریز آتی ہیں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں آگے ریز نیچے آگے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ جب پڑھتی ہے نا تو یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے یہاں پہ اس والے ایریا میں کیا ہو جاتا ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے ہائی ٹمپریچر ٹھیک ہے نا جب ہائی ٹمپریچر ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے کیا ہو جاتا ہے لو پریشر ہو جاتا ہے یاد رکھنا ہائی ٹمپریچر ہوگا تو اس کا مطلب ہے لو پریشر ہوگا ٹھیک ہے نا یہاں پہ کیوں کہ high temperature ہوگا اور low pressure ہوگا اور جو wind ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب light wind اوپر چلی جاتی ہے اب یہاں پہ gap create ہوگا تو یہاں پہ cold wind آتی ہے somewhere یہاں کی بات کرے تو یہاں پہ کی ہوگا low temperature ہوگا اور high pressure ہوگا ٹھیک ہے نا low temperature ہوگا اور high pressure ہوگا ہم نے کہا دیکھا high pressure سے چیزیں مو کر رہی ہیں لو pressure کی طرف وہ یہ wind جا رہی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ wind یہاں سے اوپر جائے گا اور ایک circle بنا دے گی جس کو آپ اگر آپ نے earth science پڑی ہے تو وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا یہ کچھ ہیڈلی سیل ہوتے ہیں یہ wind اس طرح مو کرتی ہے تو اس طرح مو کرتی ہے ہم نے کیا دیکھا یہاں پہ ہمیں جو دیکھنے کی بات کیا ہے یہاں پہ جب temperature increase ہوگیا تو pressure کام ہوا اور یہاں سے high pressure کی وجہ سے pressure gradient create ہوا اور وہاں سے مطلب movement ہوگی کس کی wind کی movement ہوگی دیکھنے کی بات یہی ہے کہ high pressure سے low pressure کی طرف چیزیں مو کر رہی ہیں important ہے نا جب آپ pressure زیادہ کا دو گیا یہاں پہ high pressure زیادہ ہوگیا اور low pressure زیادہ گا جتنی fast طرح سے یہ wind blow کرے گی جتنا آپ کیا کرو گی اس کو sharp کرو گی یہ تیزی یہ مو کرے گی ٹھیک ہے نا similarly ہماری elect city میں بھی یہ concept ہے اگر آپ کا potential difference زیادہ ہوگا potential difference زیادہ ہوگا تو آپ کا جو current ہے وہ بھی زیادہ flow کرے گا ٹھیک ہے نا اب یہ جو relation تھی یہ relation کس نے دی بھائی یہ سب سے پہلے ہمیں سب کو پڑھتا تھا لیکن یہ notice سب کو تھا لیکن یہ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا تو اس کو سب سے دیتی جار اور سائمن نے دیتی کس نے دیتی میں دیکھ لیا تو یہاں پہ of course میں ابھی تک یہ آپ کو سمجھتا آپ دیکھو گے تو یہاں پہ آپ کو میں نے ابھی تک same to same یہی سمجھایا ہوا ہے یہ پورا mechanism pressure کا flow of charge یہ سب کچھ میں نے آپ کو اچھی ذرا سے سمجھا دیا تو ہم دیکھ لیتے ہیں آپ اس کے بارے میں یہ بھی میں نے آپ کو mechanism سمجھایا ہم دیکھ لیتے ہیں اب اومزلا کے بارے میں تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا کہ definition دیکھ لیتے ہیں اس کی اومزلا کی بات کریں تو اس کو دیا تھا جار سائمن اومزل نے اور یہ دیا تھا ایٹین ٹونٹی سیون میں note سہی تو آپ note کے لیے request کر سکتے ہیں note آپ کو مل سکتے ہیں note کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں میں اس کو diagram سے بنانے کی کوشش کروں گا تا کہ diagram میں زیادہ ماز آتا ہے اور چیزیں زیادہ understand ہو جاتی ایک circuit بنا لیتا ہوں circuit diagram کس طرح کی ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہے suppose یہاں پہ میں ایک zoom کر کے بنا دیتا ہوں ہمارا جو بھی ہے یہ ایک ہلکا سامنے بنا دیا تاکہ آپ کو چیزیں understand رہیں suppose یہ ہے ہم نے potential voltage apply کی اور یہاں پہ اندر ہے electron یہ کیا ہے اندر electron ہے اس کی negative charge ہوتی ہے ہم نے یہاں پہ دیا تو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ six volt ہے کیا ہے six volt اچھی طرح سے دیکھنا circuit کو بھائی ہم نے جو potential difference create کیا six volt کا اور یہاں پہ electricity مو کر رہی ہے یہاں پہ اس side نہیں اس side electron مو کر رہے اور اس side electricity مو کر رہی ہے electron کا مو اس side ہے convention دیکھو ٹھیک ہے نا اور یہاں سے جائے گی electricity اور یہاں سے جائیں گے electrons ٹھیک ہے نا اب ہم نے کہے six voltage apply کیا تو electricity یہاں پہ مو کر رہی ہے but اگر ہم یہاں پہ 12 voltage increase کر دیتے ہیں مطلب اس کو مطلب voltage اگر آپ زیادہ کرو گے تو electricity بھی آپ کو زیادہ چلے گی electricity بھی اس کی بھی speed کیا ہو گئی زیادہ ہو جائے گی اس کا بھی full ہو زیادہ ہو جائے گا تو symbol یہ کس پہ depend کرتا ہے یہاں پہ ہم نے جو دکھا six volt کا اگر آپ increase کر کے 12 volt کر دو گے تو یہاں پہ طاقت زیادہ جائے گی plus زیادہ جائے گا اور یہاں پہ جلدی electron مو کریں گے electron اگر fast مو کریں گے تو ان کی movement کی وجہ سے کیا ہوتا ہے energy produce ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو energy opposite direction convention لیتے ہیں تو opposite direction میں fast طرح سے energy move کرے گی تو یہی کہتا ہے اومزلا یہی کہتا ہے کہ آپ potential difference کو increase کرو گے تو کیا ہوگا بھائی potential difference کو increase کرو گے تو کیا ہوگا وہاں پہ electricity increase ہو جائے گی یہ کیا کہتا ہے we directly proportional to i ٹھیک ہے نا مطلب اگر آپ potential increase کرو گے تو electricity automatically increase ہوگی یہ آپ کو fundamental یاد رکھنا ہے اس کا مطلب یا آپ کیا دی رکھنا ٹھیک ہے اب ہمیں directly proportional کو equality میں convert کرنا ہوتا ہے تو ہم کریں گے v equal to i یہ اوپہ تنہ clear ہوگا تو ir کی بات کرنا تو یہاں پہ resistance ہو جاتا ہے اور ہم resistance کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کو ہم پہلے دیکھ لیتا ہوں کہ ہم نے notes میں کیا لکھا ہوا کہ same جا رہے ہیں of course ہمیں تو same ہی جانا ہے اومزلا کا یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہ کس نے دیا تھا جار سیمن اوم نہیں دیا تھا ایٹین ٹوڈی سیمن میں اب یہ کیا کہتا ہے ایک آٹنگ ٹو اومزلا electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end of the conductor provided the physical condition such as temperature remains یہ کہتا ہے ہم جب electric current یہ کہتا ہے electric current electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference مطلب جتنا potential difference increase کرنے کی اتنا electric current کیا ہوگا increase ہوگا یہاں پہ ایک situation یہ ہے جو physical condition ہے جو in fact reality میں ہوتی نہیں مثال کے طور پر ایک wire لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک wire لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہمیں electricity pass کروانی ہے اب اس کے اگر voltage increase کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتا voltage increase کرنا ہوگا electric current ہوگا یہاں پہ ایک اور چیز ہے جتنا کسی بھی metal کے اندر کسی بھی کنڈکٹر کرتے ہیں تو وہاں پہ آٹومیٹکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے resistivity کی وجہ سے بہت ہاں resistance ہوتا ہے اور اس وجہ سے یہاں پہ یہ گرم شروع ہو جاتی ہے مطلب temperature automatically کے لئے انکریز ہونے شروع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتا ہیں کہ اس لہ میں تھوڑا سا جھول ہے کہ فیزیکل کنڈیشن سیم نہیں رہ سکتی تیمپریچر کنسٹر نہیں رہ سکتا تیمپریچر چینج کرے گا جیتنا ٹائم وہاں سے ایلیکٹ سی فلو کرے گی وہ چیزیں ہیٹ اپ ہوں گی ہیٹ کی فارم میں بھائر آنے کی چانس ہیں ٹھیک ہے اور اس کو میرے میتھمیٹی فارم میں کچھ اس طرح سے لکھ ہمارے جو گراف وہ بس نیچے تک آتا ہے تو یہ ڈریکٹ ریلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں بھائی لیمیٹیشن کی بات کیا میں نے بھی آپ کو بتا کہ آپ کو سیم رکھنا بڑی تو پاسیبل ہے نہیں کیونکہ کسی بھی کنڈکٹر کے اندر فلو کرتی تو وہاں پر ہیٹ جنریٹ ہوگی یہ بات یاد رکھنا اس لئے تیمبریچر کنسٹر نہیں رہ سکتا اور ہم اس کو بول سکتا کہ یونیورسل لا بھی نہیں کیونکہ اگر اس میں کچھ جول نکلا تو اس کو یونیورسل لا نہیں مان سکتے ٹھیک ہے نا اگر نمیرکل کریں کس رکھ کیا جدہ آپ دیکھو گئے یہاں پہ کوشن پہلے اچھی طرح سے دیکھو ایک لمب ہے ہمارے پاس اس کا ریزیسٹنس ہے اور اس میں جو کرن جا رہا ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے آسان کوشن ہے میں یہاں پہ زوم کر لے دوں میرے پاس ایٹ اور آپ زیرو پون سیون کرن کی بات کریں تو کرن کتنا آئی کتنا ہے زیرو پون سیون فائف ایم پیئر اور اومز کتنا ہے ریزیسٹنس کتنا ہے ایٹی اومز سوری یہ ریزیسٹنس ہے یہ کتنا ایٹی اوم ہے ٹھیک ہے نا آر کتنا ایٹی اوم ہے ٹھیک ہے اتنا ہوگا کلیر وی کس کے برابر آئے گا کراس ملڈی کچھ فیفٹی ایٹ آتا ہے ایک مند ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اس کو کراس ملڈی پلائیگیشن کرنا کچھ نہیں کرنا سکسٹی آتا ہے یاد رکھنا ہم نے کیا کیا وی اے اور اس کی جگہ آئی کی ویلیو لکھی یہاں پہ ایک ویلیو لکھی تو ایٹ فائیوز سکسٹی ہوگیا دو کے بعد پوائنٹ ہم دو کے بعد پوائنٹ لگا دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ بن گیا دو کے بعد پوائنٹ لگائیں گے تو یہ لگے گا یہاں پہ ٹھیک ہے نا تو یہ بن گیا سکسٹی وولڈ بن گیا یاد رکھنا کچھ پہ نہیں کرنا ہمیں فرمولو لگا دی نا وی آئی آر کے برابر ٹھیک ہے اب آئی ہمیں پتہ 0.75 اور آر کے وی ہمارے پاس ہے کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو ملٹیپلائی کروں گا تو یہ بن جائے گا کچھ سکس اتنا بن جائے گا ٹھیک ہے نا ہمیں پتہ دو کے بعد پوائنٹ ہمارے پاس اگر پوائنٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا پوائنٹ کو بھی ایشو نوٹ سے ایک بلپ کی بات کرو اس میں ریزیسٹنس ہے فور ہنڈر آمز کا اور کنیکٹ کرتے ہیں ٹو ہنڈر وولٹ کے ساتھ مطلب کسی بیٹری ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر برابر بتانا ہے تو آپ کو آئی نکال آئی کس برابر 220 یہاں پہ لکھ ہے نا میں اس کو زوم کر کے یہاں پہ لکھ کوشش کروں گا 220 divided by 400 جب آپ کرو گے تو یہاں پہ آئے گا 0.55 آپ کو ایمپیر آئے گا کرنٹ آئے گا آئی ہوگا تو آج ہمارا تارگر تھا اومز لا کے اوپر کل ہم کیا جیپنڈ ہے آج کی بٹی میں مل دیں کسی اور روڈی میں تب تک اللہ حافظ روڈی آئے